اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایسا آپ کو خیر سے ہوں گے آج کے بلوک آغاز کرتے ہیں چینل پہ جو نئے ہیں وہ سسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں دبائی کا پورا ٹریپ جو ہے میرا دیکھ سکیں کیونکہ فرس ٹائم میں دبائی میں آیا ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے دبائی کے حالات دبائی کے معاملات بہت خوبصورتی ہے سو ابھی میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہوں ڈیلیوری دینے کیونکہ میرا دوست ہے وہ ڈیلیوری بوائی ہے ہم نے ایک جگہ سے کھانا لیا ہے اور دوسری جگہ اس وقت ہم ڈیلیوری دینے جا رہے ہیں جی الحمدللہ اس وقت ہم اس ہوتل میں پہنچ گئے جہاں ہم نے کھانے کی ڈیلیوری دینی تھی جی ابھی ہم جا رہے ہیں دبائی مال اور دبائی مال میں انشاءاللہ کھانے کا بھی پلان ہے جی قانون کے امپلیمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے ہر کنٹری میں لیکن دبائی میں تو مانشاءاللہ بہت زبردست ہے کیونکہ آپ نے اگر بائیک چلانی ہے یا بائیک کے پیچھے بھی بیٹھنا ہے تو آپ نے ہیلمٹ ضرور پہننا ہے اور اگر آپ اسے پاکستانی قانون سمجھتے ہیں مزاک میں لیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے آپ ڈیپورٹ ہوں گے آپ کو جرمانہ جو ہے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اور آپ دوبارہ دبائی میں انٹری نہیں کر سکتے ویڈاوٹ اینی لیسنس یعنی آپ کے پاس اگر بائیک کا لیسنس نہیں ہے گاڑی کا لیسنس نہیں ہے اور آپ چلاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو آپ کو جرمانہ بھی ہوگا اور آپ دوبائی کو گوڈ بائیک کہہ دیں گے آپ کو دوبائی سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور پچاس ہزار درہم کا آپ کو فائن پی کرنا پڑے گا ہے نا گوڈ نیوز جو جو کنون کو فالو نہیں کرتے ان سب کے لیے جی الحمدللہ اس وقت ہم دوبائی مال کے نزدیک پہنچنے والے ہیں اور انشاءاللہ تو ہی دیر میں ہم انٹری کریں گے دوبائی مال کے اندر سعودی عربیہ میں پاکستان میں بہت سی جگہ میں مالز میں انٹری ہوئی ہے لیکن دوبائی مال واحد ایسا مال ہے جہاں میری بائیک پر انٹری ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست لگ رہا ہے کیونکہ بائیک پر انٹری کا سب سے بڑا فائدہ کیا کہ آپ اوپر کا ویو بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ اوپر جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ آپ انجوائی کر پا رہے ہیں بائیک پر وی لوگ کا ایک اپنا ہی مزہ ہے کیونکہ آپ لیفٹ رائٹ سٹیٹ بیک ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اگر آپ پیچھے بیٹھے ہیں تو آپ فل ٹائم ویو انجوائی کر سکتے ہیں دوبائی مال میں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے البیک کیونکہ تقریباً دس ماہ ہو گئے ہیں میں نے البیک نہیں کھایا اور میرا بہت شدید دل کر رہا تھا کہ میں البیک کھاؤں تو میرے دوست نے بتایا کہ البیک دوبائی مال میں ہے میں نے کہا بھائی جیتے ہوئی ہے سنو لہچا سو ہم وہاں سے نکلے ہیں ڈلیوری دے کر اور ابھی ہم دوبائی مال میں انشاءاللہ انشاءاللہ البیک کا بروسٹ ملے تو وہ عالی ہوگا انشاءاللہ ہم آج البیک کے ساتھ اپنا لنچ کریں گے یہ جناب دیکھیں رہان بھائی دوبائی میں البیک کی لینڈ پہ کھڑے ہیں اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے یہ بس ان کے باری بہت قریب ہے بہت قریب ہے البیک البیک ہم نے دوبائی مال سے اور ابھی ہم جا رہے ہیں دوبائی مال سے گھر تک سفر جو ہے وہ پندرہ منٹ کا ہے انشاءاللہ گھر جا کر بروسٹ البیک کو انجوائے کریں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں نیو سعودی عربی میں گیا تھا پہلی دفعہ تو میں نے کھایا تو مجھے اتنا پسند آیا تھا کہ میں ایک ایک ہفتے میں یعنی ون ویک میں پانچ پانچ دفعہ بھی البیک کھاتا تھا یعنی اتنا مجھے یہ اچھا لگتا ہے یہ ہے البیک اس کو کھانا کے لیے آدھا گھنٹہ ہمیں لائن میں لگنا پڑا ہے اور الحمدللہ مل گیا ہے ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہاں مرینہ نام بہت سنا ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے بہت زبردست ویو بھی ہے اور سی بھی ہے سو ہم یہاں سے بھی نکلے ہیں مرینہ کی طرف تقریبا ہمارا جو سفر ہے وہ فورٹی سیون منٹ کا ہے انشاءاللہ ہم جیسے مرینہ میں پہنچیں گے آپ کو وہاں کی خوبصورتی دکھائیں گے اور وہاں کی سپیشویلٹی کیا کیا ہے جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں وہاں تک انشاءاللہ ہم آپ کو جہاں تک ہمیں جانے کی اجازت ہوگی وہاں تک آپ کو ضرور لے کے جائیں گے یہ جی بی آر میں ہم پہنچ گئے ہیں یہ آپ کو سامنے اتنا زبردست آپ کو عین نظر آ رہا ہے دبائی عین یہ بہت زبردست اوپن ہوا ہے یہاں ضرور چکر لگائیں یہ دبائی مرینہ میں یہ پوائنٹ ہے بہت خوبصورت ہے دن کے ٹائم میں اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ بہت انجوائی کریں گے دبائی مرینہ سے ہم واپس جا رہے ہیں دبائی کی ایک تلق حقیقت یہ کہ یہاں اگر آپ آتے ہیں تو کسی کو ڈسٹرب نہ کریں کہ میرا فلان کا بیٹا ہے فلان کا مامو ہے کسی کو ڈسٹرب نہ کریں اپنا بندوبست کر کر آئیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے کسی کو ڈسٹرب نہ کریں سب پردیسی ہیں اور کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اور اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے جس کے پاس گاڑی ہے یا بائک ہے تو وہ آپ کے لئے بیسٹ ہے کیونکہ دبائی گھومنے کے لئے آپ کے پاس یہ دونوں چیزوں میں سے ایک ہونا ضروری ہے اسی کے ساتھ آج کی ولوک اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ جلد حضر ہوں گے نئے ولوک کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ